تیری سو چھئی نکھڑ کے مروے سی آدیکھ اوے خوشحال بدوں تیار دوستو غور کرنے دو خوبصورت جن ڈوڑے دوستان جنہوں نظر کرنے اور دوڑ دوستو غور دے محتاجن غور کرنے اور امید کرنے تو سارے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آسی تے سماعت فنوارڈ دوڑے تیری سو چھئی نکھڑ کے مروے سی آدیکھ اوے خوشحال بدوں وہ کوئی غم کہنی اکھ نم کہنی خوشی نال نبھیندے سال بدوں ساری کلیاں نبھدی نبھوے سی غور کرنے شکل میں آ کہ ساری کلیاں نبھدی نبھوے سی نہ بڑھ ساڑا بھائیوال بدوں تیری ہر حک گال دے نال بدوں دوستو یہ پہلا دوڑا هیئی آن بیا دوڑا سماعت فنوارڈ اساں کتلا ساڑا لوگ ہی سے ہر حک دے ہومن پائے بھین دوں یہ بیا دوڑا دوستو ہی تور نظر کرنے ہیں سماعت فنوارڈ کہ اساں کتلا ساڑا لوگ ہی سے ہر حک دے ہومن پائے بھین دوں اسا پکھیاں وانگ دیکھ کو شائے بس لہمان لہمان پائے میں دوں اسا اپنے ڈک کو چھوڑ کریں چاکہ علمیاں غور کرنے کہ اسا اپنے ڈک کو چھوڑ کریں ڈک بے دے رہمان پائے میں دوں جرہاں ہاتھ دے اشتر نئی ملدہ جرہاں ہاتھ دے اشتر نئی ملدہ اسا پیرے پہنوان پائے میں دوں دوستو خوبصورہ جہے دو دوڑے ہاں سرائی کی دے اور امید کرتا تو ایک ویڈیو پسند آئی آج محول بھی انتہائی خوبصورت ہے آسمان جرہاں دکھے سندو دوست میرے آسمان جرہاں دوستو فل عروج تے آگے مطلب کھل گئے خوبصورت ہے آج محول جرہاں بالکل ساف موسم بھی کلین ہے آج دھپ بھی نکلے کافی نئی باد مطلب ہی ٹائم اور صحیح خوبصورت نظار آیا جتا اور انتہائی دل کو خوش تھی نہیں دی اگلی ویڈیو ہو سی دوستو انتہائی خوبصورت دوڑے سنو دے بھی کہ انہیں جین دے جیت دروں کون بیندائے دے کٹ دل تو ڈھول دلیل سٹی اگلی ویڈیو دوڑے کہ انہیں جین دے جیت دروں کون بیندائے کٹ دل تو ڈھول دلیل سٹی اگر سنا دے تم دا سارا مزہ اخراف دی اسی ویڈیو دا لیکن انشاءاللہ اگلی جیت دوڑے ہوسن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوسن باقی ایسا آئے ہیں ایڈے دیکھو ایسا ای گھاوی گھا سٹی ہے مام دا تے معذرت کرنے آیا جندا بھی ہے تھا تے کیونکہ پر ویڈیو بناو نہیں پوندی ہے تے ویڈیو باستے آئے ہیں بس انہیں ویڈیو کلوز تھی گئی یہ دو چار مینٹ دی ویڈیو ہوں دی ہے آنے ہیں کہ دوستان آل تھوڑی گپ شپ کروں تے باقی انشاءاللہ بہن جلد میں اے سوچے نبے کہ میں سرائکی جو میں شائری بڑھا ہے نا تے میرے کافی دوست ان اردو ہی سمجھ دیں تے سرائکی نہیں سمجھان دی تے میں ایمی آدھا کہ کچھ میں تھوڑی مطلب ہوں سمجھا رہتاں کرا جو میں دوڑا پڑھے کہ ایسا کے تلا سادہ لوگ ہسے ہر ہک دے ہوں وان پائے ویندوں یہ دوستو اردو مطلب یہ ہو یہ ہے کہ ہم کتنے مطلب سادہ لوگ ہیں کہ ہر ایک کے بہت جلد ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ جو پرندے ہوتے ہیں جب یہ پرندے آسمان میں ہوتے ہیں نا تو جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو ان کو اور کس چیز کی سوچ سمجھ نہیں ہوتی اور فوراں سے یہ گرتے ہیں اس چیز کے اوپر تو اسی طرح ہوا ہے کہ ایسا کے تلا سادہ لوگ اور ہم اپنے دکھ کو ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنے دکھ کو بھول کے ہماری دکھ کا کسی کوئی خیال نہیں کرتا اور بنو بھی ایسے یار اپنے دکھ کو بھول کے دوسروں کا خیال رکھو دوسرے دکھ کو سمجھو اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ ہم اپنے دکھ کو چھوڑ کریں مطلب چھوڑ کر ہم دوسرے کے دکھ رونے لگ جاتے ہیں اور کوئی اگر آپ کو ملتا نہیں ہے اب لازمی نہیں ہے کہ پاؤں میں پڑنا یہ اور ایک شیر ہے ایک ترتیب ہے تو اس حوالے سے ہے تو اگر کوئی آپ سے بات چیت نہیں کرتا آپ سے مطلب وہ تعلق نہیں رکھتا جیسا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہل کرنے چاہیے ہر چیز میں تو اس سے شیر کا یہ مطلب تھا جو اوپر ہم نے پڑھا ہے وہ بھی ایک اسی طرح تھا کہ تمہاری سوچ تھی کہ تم سے جدہ ہو کر میں مر جاؤں گا لیکن یہ تمہاری پھول ہے تو میں اسی مطلب حالات میں جی رہا ہوں جو میرے حالات ہیں جو تم نے دیکھے تھے اسی حالات میں ہوں اس کا یہ پہلی لین کا یہ اشارہ ہے اور وہ پھر آگے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے میری آنکھ میں آسو بھی نہیں ہے میں خوشی سے وقت گزار رہا ہوں یہ سال بھی خوشی تھے میرا گزر گیا اور پھر وہ کہتا ہے میں اکیل آؤں میرا اکیلے اچھی گزر رہی ہے گزر جائے گی تو ہمارا جو ساتھی ہے نا نہ بن نہیں چاہیے تیرا ساتھ تو اس میں یہ بھی کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ ساری ہاں آپ بھی دل دی ہیں دل ویچھ ہیں وہ کہتا ہے کہ میری ساری باتیں دل میں ہیں اس کو نہیں پھولنا مجھے زندگی بھر نہیں پھولیں گی یہ بھی کہتا ہے تو دوستو سرائی کی جو زبان ہے نا انتہائی خوبصورت زبان ہے اور انتہائی اس کے جو الفاظ ہیں خوبصورت ہے اور آپ کو مزہ بھی آتا ہوگا امید کریں گے اس ویڈیو سے اور آج تک کے لئے دوستو یہی تھا باقی چلتے ہیں آگے تھوڑا آپ کو آگے کا محول دکھاتے ہیں تو باقی کلوز کرتے ہیں آج ہے یا شکیل چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے بہت ہوگی یہ ویڈیو کیا کیسے شکیل برمکن باقی ادھر وہ ترریش داری کھلی ہے وہ دیکھیں آپ محول بنا ہوا ہے باقی آج تک یہی تھا دوستو خدا آگے